ایک مومن جب دنیای پریشانیوں کو برداشت کرتا ہے تو پھر فائدہ کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑا فائدہ یہ ایسا فائدہ ہے کہ مومن جان لے تو جان لینے کے بعد دنیا کی پریشانیوں کو ایمان کی حالت میں سہنے میں مزہ آتا ہے اچھا لگتا ہے حدیث وَعَنِ بُحْرَيَتَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَانُو عَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَتِ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَ اللَّهَ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيَةً رواہ الترمذی فِي أبوہ بِالزُهُد ترمذی شریف کی حدیث ہے روی حدیث حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ مومن کی زندگی میں لگتار مصیبتیں آتی رہتی ہیں لگتار پریشانی آتی رہتی ہیں یعنی مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کی زندگی میں لگتار پریشانی آتی رہتی ہیں بیچانی آتی رہتی ہیں کبھی مال کی کمی کی پریشانی کبھی بیماری کی پریشانی کبھی ذہنی ٹنشن والی پریشانی کبھی اور نہ جانے کن کن پریشانیوں کا شکار ہوتا رہتا ہے جب ایک مومن برداشت کرتے رہتا ہے فائدہ کیا ہوتا ہے کبھی اللہ تعالیٰ مال کے ذریعے سے عزماتا ہے کبھی جان کے ذریعے سے عزماتا ہے کبھی اولاد کے ذریعے سے عزماتا ہے حَتَّى يَلْقَ اللَّهَ وَمَا عَلَيْهِ خَتِيَةٌ دنیا میں ایمان کی حالت میں جب ان پریشانیوں کو برداشت کرتا ہے تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مومن مرد اور مومنہ عورت کی موت ہوتی ہے تو رب سے اس حال میں ملتا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہوا ہوتا ہے اور دنیا کی پریشانیوں برداشت کرنے کی وجہ سے ان کی ساری خطائیں معاف ہو جاتی ہیں تو بہت بڑا فائدہ ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی